موسیقی 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 درجہ دیں گے اور ان کے پریوار میں ایک ایک وقتی کو سرکاری نوکری دیں گے جی ملک یہ کیا ہے کہ اور چوتھی بات انہوں نے کہاں ایم ایس پی کی بات کی تو یہ چاروں باتیں کسان کسی ایک کمیونٹی کا تو ہے نہیں ہریانہ تو کسی پردان چھیتر ہے بلکل کسی پردان راج ہے دیس کے سنٹر پول میں پنجاب کا اور ہریانہ کے سب زیادہ یوگدان ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کسان ایک بڑا ووٹ بینک ہے اور کانگریس نے ان کو اپنی طرف کھیچنے کوشش کی دوسری طرف پہلوانوں میں جو شتیتی تھی وہ آپ نے دیکھا کہ پہلوان کو وینس فوگارٹ کو کانگریس نے ٹکٹ دے دیا ٹکٹ دے دیا بلکل تیسرا جو اگنی ویریوزنا ہے اس کے بارے میں خود راہول گاندی مہندرگڑ میں اپنی آخری سبا کر کے آئے تھے جس میں اس وقت ہمار بھی کانگریس میں سامل ہوئے اور انہوں نے کہا تھا یہ اگنی ویریوزنا ایک طرح سے آپ کی پینسن اور سویدہیں چین کے دو پتیوں کو دینے کا کام کیا ہے ہم آئیں گے تو ہر اس اگنی ویر کو جو چار سال کی نوکری کر کے آئے گیا ان کے لیے نوکری کا بندوبست کریں گے ہو سکتا ہے آنے والے سمیہ میں کے اندر سرکار اس مدے پر ویچار کرے اس میں کچھ بدلاؤ کرے یہ بھوش کے گھر میں کیا ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تین تو یہ بڑے مدے تھے جو لگاتار حرینا مچھائرے اوپر سے مہنگائی کی جو بات ہے جی وہ بھی کے اندر سرکار نے بھی سمجھا اور کانگریس نے بھی سمجھا آپ کو دھیان ہوگا کہ گیارہ سو روپے کا سلینڈر جو ہے آپ کانگریس نے کہا ہم پانسو میں دیں گے بھارت جنتہ پارٹی نے بھی کہا پانسو میں دیں گے تو مہیلاؤں کو راجی کرنے کی ایک تو رسوئی میں ان کا بوز کم کرنے کی بات دونوں ہی پارٹیوں نے یہ جی وعدہ کیا دوسرا کانگریس نے اپنے سات گارہنٹی پتر جاری کہ اس میں کہا ہم مہیلاؤں کو دو ہزار روپے مہینہ دیں گے جی اور بھاج پانے کام اکیس سو روپے مہینہ دیں گے جی جی آدھی آبادی جو ہے وہ ان کو لبھانے کے لئے دونوں ہی پارٹیوں نے کوشش کی تھی بلکل ٹھیک ہے اور جو تیسرا جو مددہ ہے جو بڑا مددہ تھا بے روزگاری کے معاملے میں ہریانہ دیش میں اس سمیں نمبر ون کی استطیق میں ہے اور بے روزگاروں کو لبھانے کے لئے کانگریس نے کہا کہ ہم پہلے ستہ میں آتے ہی پہلے سال میں دو لاکھ پت گھا لیں ہم ایک لاکھ پت یوہ بے روزگاروں کے لئے ایک لاکھ نوکریاں پہلے سال میں دیں گے اور ایک بڑا مددہ اور بھاجپا سے بزرگ مددہ تھاوں کو دیویانوں کو کوئی دیوانوں کو اپنی طرف ملانے کے لئے سماجیک سرکشاہ کا نام دیئے سماجیک سرکشاہ کے نام پہ اور ہر مہینے چھے ہزار پہ ابھی کیا ہے اکتیس سرکشاہ پہ پینسن مل رہی ہے سمان پینسن بڑا پہ پینسن ان کو کانگریس نے لگ بگ ڈبل کر دیا ہے ان کا وعدہ ہے جی جی پی کا ہم سبتہ میں ہے تو کیا ہم سرکشاہ پہ دیں گے بھارتی جنتہ پارٹی اس بودے پر کچھ بولنا نہیں چاہتی لیکن کانگریس چاہتی ہے کہ سماج کے ہر ورک کو جو بزرگ ہیں جو ویدوان مہینے ہیں یا جو وکلانگ ہیں دیویانگ ہیں ان کو ہم اپنی طرف کھینچ لیں تو دونوں ہی پارٹیوں نے راجنہ جی اپنی اپنی طرف سے کسر تو کوئی نہیں چھوڑی ہے مددہ تھا ہم اپنی طرف لبانے کے لئے بھاجپا لگاتا ہے اور تیسری بار ستہ بھیانے کی کوشش میں ہے اور کانگریس اپنے وادوں کے ذریعے بھاجپا سے ستہ چھننے کا پریہاس کر دی اب ہے چٹالا تو یہاں تک کہتے سنے گئے کہ بجلی کے بل بھرنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ میٹر نہیں لگائے جائیں گے تو کیا اگر این ایلو آتی ہے تو کیا اس لئے کی چیزیں ہوں پائیں گی دیکھیں کانگریس نے تین سو انٹ بجلی مقص پینے کی بات اور انڈین نیشنل اکدل بہوزن سماج پارٹی کے ساتھ مل کے چناؤ لڑ رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس بار کا جو چناؤ وہ کانگریس اور بھاجپا کے بیچ میں کیونکہ چناؤ میں سراب بٹھتی ہے اور پیسے کا بھی لینڈین ہوتا ہے کیونکہ ہر امیدوار جو آرثی قصطتی جس کی مضبوط ہے وہ چناؤ جیتنے کے لئے لڑتا ہے اور وہ کہتا آخر میں کہا تو نہیں جاتا یہ لیکن ہم سب جانتے ہیں جو پریکٹس ہوتی ہے چناؤ میں لیکن پولیس مستعد ہے میں سوچتا ہوں کہ راجی کے مکہ نرباجن عدیکاری نے بھی آدیش دیئے ہوئے ہیں کہ بھئی کہیں بہت ساری جگہوں پر جو بورڈر ہیں حریانہ چھ ساتھ راجیوں کے ساتھ لگتا وہ بورڈر ہے اور سٹریٹ کے بھیتر بھی بہت سی جگہ ناکے لگے ہوئے ہیں تو کروڑوں روپے کا نسیلے پدارت اور نگت راسی پکڑی گئی ہے جبت کی گئی ہے کچھ معاملے انکم ٹیکس کو دیئے انجانس کے لئے بہت سارے لوگ جو پکڑے کے نگت راسی کے ساتھ وہ بتا نہیں پائے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا کس کے پاس جا رہا تھا تو معاملے تو بڑے لیکن جو امیدوار ہے اس کی کوششی زدہ دائیں بائیں کر کر آکے مدداتاوں کو لگانے جو بھی پریاس ہو سکتے ہیں آج کی رات ابھی کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں کہ دلیتوں کے ساتھ آبدر بہبار ہو رہا ہے چھیڑ چھاڑ ہو رہا ہے تو کیا لگ رہا ہے اس کے بارے میں کیونکہ ایک طرف تو دلیت ووٹر کو لبانے کی کوشش کر رہی ہیں ساری پارٹیاں دوسری طرف اس طرح کی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں تو کیا دکھاتے ہیں یہ ویڈیوز چناؤ کے موقع پر دیکھیں امیدوار جیت کے لئے ید اور پیار میں سب پجھائے تو یہ چناؤ بھی ایک ید ہے اور ید جیتنے کے لئے ہی امیدان میں اتریں تو ہر ہتھکنڈا اپنایا جائے گا اور سب ہی ایسا کرتے ہیں جن کے من میں بھی تھوڑا بہت بھاو یہ ہو گیا اور ہماری استیتی کمزور ہو رہی ہے وہ دوسرے طریقے سے اپنے ویرودی کو رکشات منگ ادھرہ میں لانے کی کوشش کرتا ہے دیفینس میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا نام کسی کا اس کے نیچے لکھا جا رہا ہے کہ فلان مہیلہ بول رہی ہے وہ مہیلہ ہے کوئی اور نام اس کا کچھ اور ہے اس کے آگے کچھ اور لکھا جا رہا ہے اور کانگریس نے اس کی شکایت چناہا ہے اور انہوں نے ایک امیدوار کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس کی نامانکن رد کیا جائے جو اس طرح کی ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں اور پولیس میں جو ڈی جی پی ہیں ستروجیت کپور صاحب انہوں نے ایک اپیل کیے لوگوں سے کہ فرجی ویڈیو وائرل کرنے سے بچیں اگر کوئی فرجی ویڈیو وائرل ہونا تو اس کو شیئر کرنے سے بچیں کیونکہ پولیس کی اس پہ نظر ہے کہ کون فرجی ویڈیو وائرل کر رہا ہے اور کاروائی بھی ان کی خلاف ہوگی لیکن میں سوچتا ہوں جو ایسا کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے اور سامنے والے کو نقصان ہو سکتا ہے تو وہ کوئی بھی رسک لے رہے اور اس طرح کی ویڈیو وائرل ہو رہے میں بھی اپنے اس مادیام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی طرح کی کوئی ویڈیو جو وائرل ہوتی ہے جب تک اس کی سچائی کی پسٹی نہیں ہوتی اس ویڈیو پر وشواس نہ کریں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کسی بھی طرح سے اپنا آپا نہ کھوئے اپنی وانی پر صحیح رکھیں اور جو ووٹ ہے اس کا استعمال جرور کریں اور جو ووٹ آپ استعمال کر رہے ہیں اپنی سمجھ سے اپنی سوچ سے اور بڑے ہی ایک ہوشہ ہوا سے جو ووٹ ہے وہ دیں کیونکہ ووٹ بہت قیمتی ہے مجھے چیز اور بتائیے ہریانہ کی راجنیتی میں اگر پچھلی اتحاس کو بھی دیکھیں تو جو انڈیپینڈنٹ امیدوار ہوتے ہیں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے کئی بار پوکنگ میکر کی بھومی کا میں آ جاتے ہیں اس بار بھی کچھ وشلیشن ایسے سامنے آئے ہیں کہ لگ بگ 20-25 سیٹوں پر ترکونیا مقابلہ ہوتا نظر آ رہا ہے جہاں پہ کہیں نہ کہیں جو انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں وہ بھارتی جندہ پارڈی اور کانگرس کے امیدواروں کے لیے سردرد بنے ہو گئے ہیں تو کیا ایسا کچھ بھی بن سکتا ہے کہ جو لاسٹ مومنٹ پہ سرکار بنانے کے لیے ان کی جرورت پڑھ سکتی ہے ایسے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں دیکھیں عام طور پر تو مدداتہ سمجھدار ہے وہ پہلے ہی من بنا لیتا ہے اگر وہ سرکار کے کام کا اچھا خود سا ہے تو اس کو لے آتا ہے سطح میں اگر ناراض آ جائے تو جو بیپکشی پارٹی ہوتی ہے اس کے لیے ووٹ کرتا ہے تاکہ وہ سطح میں آ جائے لیکن ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ آزاد ویدائک ویدان سوا میں نہیں پہنچیں گے کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں آزاد ویدوار کانگریس اور بھازپا کے امیدواروں کے لیے سردردی پیدا کر رہے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی پارٹی کو بہمود نہیں ملتا تو آزاد ویدائکوں کیمت بڑھ جاتی ہے ملتول بڑھ جاتا ہے ان کو سطح سے کچھ ملنے کی امید بڑھ جاتی ہے اور آزاد ویدوار میدان میں تو اتریں گے جب بھارتی جنتہ پارٹی بھی نبی سیٹوں پہ ٹکٹ دی کانگریس بھی نبی سیٹوں پہ ٹکٹ دی اور کانگریس میں دعویدار جو تھے ٹکٹ کے وہ چھبیس سو سے زیادہ تھی تو جہاں رہے جو ویدان سوا میں پہنچنے کی اچھا رکھتے ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملے گے تو آزاد ویدوار تور پکھڑے ہوں گے اور اس سمیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ چھ ساتھ آزاد ویدائکوں کے ویدان سوا میں پہنچنے کی امید ہے آج کماری سیلجا جو کانگریس کی بڑی لیڈر ہے دلک چہرہ ہے انہوں نے بیان دیا کہ جو مکہ منتری کا جو چناب ہوگا آخر میں جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ ہائی کمان کرے گا اسے پارٹی میں کہیں نہ کہیں سنا جا رہا ہے کہ کھینستان کا محول ہے تو کیا یہ چیز کانگریس کے لیے کوئی دکھت پیدا کر سکتی ہے دیکھیں راجندر جی کماری سیلجا مکہ منتری پت کی دعویدار ہیں وہ یہ تو کہنے سے رہی کہ بھوپیندر سنگھ ہوتا مکہ منتری بنیں گے ہوتا صاحب بھی مکہ منتری پت کی دعویدار ہیں دس سال مکہ منتری ہیں وہ یہ کہنے سے رہے کہ سیلجا میڈم بنیں گے یہ اپنی اپنی مہتو کانکشہیں ہیں اور جب پارٹی بہومت میں آ جائے گی ویدھائیق دل کی بیٹھک ہوگی ویدھائیق دل کی بیٹھک میں ہی تجھنا جائے گا کون مکہ منتری ہوگا اور پارٹی ہائی کمان کی اس پر ویدھائیق دل کی فیصلے پر مہر لگ جائی اور اگر پارٹی ہائی کمان کو اپنی مرضی سے کوئی مکہ منتری پت کا چیرہ دینا ہوگا تو دو ہیں تیسرے رنڈیپ سنگھ سرجیوڑا خود دعویدار کر چکے ہیں کہ میں بھی مکہ منتری پت کی لائن میں ہوں تو ایسی صورت میں ویدھائیق دل کی بیٹھک میں ہو سکتا ہے جو پرویکشک آتے ہیں ان کو پارٹی ہائی کمان کا کوئی سندیز ہو اور وہ آکے ایک لائن کا فیصلہ کروائیں جی کہ سبھی ویدھائیقوں نے پارٹی ہائی کمان پر فیصلہ چھوڑ دیا ہے اور پھر راحول گاندی کھڑگے صاحب سونیا گاندی اس پر نام پر مہر لگا کس کو مکہ منتری پت کی اور اگر ویدھائیق دل نے یہاں فیصلہ کر لیا اور اوبزرور جو آئیں گے انہوں نے مان لیا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جو جس کے پکش میں فیصلہ جائے آپ اس کا نام اناؤس کر دو تو مکھ دو امیدوار ہیں تو سیل جا میڈم یہ تو نہیں کہیں گی کہ میں نہیں بننا چاہتی ہمیں نہیں بنوں گی اور وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اٹھا صاحب مکہ منتری ہوں گے کیونکہ دعوی داری اگر آجندلی دونوں طرف سے ہوگی تو جو بڑا جات سمودہ ہے اس کا ووٹ بھی کانگرس کو ملے گا اور سیل جا میڈم بھی میدان میں کھڑی نظر آئیں گی مضبوط دکھیں گی تو دلت سمودہ آئے کا ووٹ بھی کہیں نہ کہیں رن نیتی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے جی سو دوستو میں سب سے کہوں گا اپیل کروں گا کہ آپ کسی بھی طرح کے پرلوبھن میں نہ آئیں جو بھی ووٹ کریں اپنی سوچ سے اپنی سمجھ سے کریں اور چنانوی چرچہ کی اگلی جانکاری کے لیے دیکھتے رہیں ارث پرکاس ٹی وی بلون جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے آپ کا بہت بہت دھنیا بات شکریہ شکریہ دت سار